اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیراعلا بروچستان محترم جام کمال خان صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ڈائیس پر تشریف لائے اور کورونا ہیروز کی حوصلہ بزائی کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم زورب الہدی صاحب سیکٹری ہیلتھ انسیٹیو دف پبلک ہیلتھ ایمیس فاتمہ جنا پی جی ایمی آئی دین وائی دی اے نرسز پیر ایمیدکس کنسلٹنس پلمنالوجس ہیلڈ دپارٹمنٹ کے دوسری ایڈنسٹریشن کے نمائندگان سیوڈ ایڈنسٹریشن خواتین وزرات اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اس پورے مجمع کے حوالے سے ان سب لوگوں کے لیے ہم دلی دعا کرنا چاہتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں جن کی اس دنیا سے جانے کی مین وجہ یہ بنی کہ وہ یا تو کووٹ کی شکار رہے یا اس پورے سسلے میں اپنی سرویسز دے رہے تھے یا کسی نہ کسی وجہ سے اس پورے سیچویشن میں آج اپنے رشتداروں میں ہم سب میں موجود نہیں ہیں تو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ہیلٹ ورکرز کی ڈاکٹرز کی ہیلٹ ڈپارٹمنٹ سے متعلق ان سب لوگوں کی ساتھ ساتھ ایڈنسٹریشنز میں وہ لوگ چاہے وہ تعلق پولیس سے ہو لیویس سے ہو کمیشنر ایٹ سے ہو ڈپارٹمنٹ سے ہو اور کسی اور شعبے سے ہو جو سرکاری ذمہ داریوں میں وابستہ ہو ساتھ ساتھ ان سب کے لیے ہماری دعائیں جو لوگ اس کووڈ کا شکار ایک مرض کی صورت میں ہمارے صوبے میں ہو پورے پاکستان میں ہو یا پوری دنیا میں ہو ان سب کے لیے ہماری کنڈولنسز یقینی طور پہ ہماری یہ الفاظ یہ ساری چیزیں اس غم اور اس گیپ کا ازالہ تو نہیں کر سکتی اور نہیں ہم اپنی ایموشنز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کو یاد کرنا ان کے خدمات کو یاد کرنا اور اس کو ایک خاص مقصوص انداز میں یہاں پہ پیش کرنا یہ ایک جسچر ہے جو ہم کو ویسے بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے آج ہم سب یہاں موجود ہیں میں موجودہ جتنے بھی اس وبا سے افراد جو اس کے حوالے سے اس کا شکار اس انداز میں ہوئے جن کا تعلق ہمارے میڈیا سے ہے الیکٹرانک میڈیا سے ہے ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو سیاستدان تھے بیروکرسی کے دوست تھے آپ کے ہمارے بڑے قریبی رہ چکے ہیں ان کے بہت ڈجس اس دوران ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے دعائیں ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز پہ ان سب کی فیملیز پہ اپنا ایک خاص کرم کریں کووڈ کے حوالے سے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ڈاکٹر ساری دوستیں جمال دینی صاحب نے کہا کہ کرونا جب سٹارٹ ہوا دنیا میں یقینی طور پر چائنہ سے انیشیٹ ہوا پھر اس کے جو ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا وہ ایران پہ آیا پھر ایران کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کی طرف چونکہ ہم بہت قریب ہیں ایران سے تو تافتان سے پاکستان نے کرونا کے حوالے سے چیزیں بہت عبر کے سامنے آئے اور بلوچستان کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ نے ایڈمیسٹریشن نے گورنمنٹ نے لوگوں نے اس کرونا کا انیشیل پیرڈ میں جس طرح اس کو فیس کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہر فورم پہ بھی میں نے کہا ہے یہاں بھی کہوں گا کہ وہ سب لوگ بہت خاص ہمیں ان کو اپریسیٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے وبا کو کنفرنٹ کیا جس کے بارے میں دنیا میں علم بھی بڑا کم تھا آج میں اور آپ بہت ایڈوکیٹڈ ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے آج ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریونٹ کس طرح کیا ہے کس طرح سینٹائزر یوز کریں کس طرح آپ نے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں ایمیون سسٹم کیا ہو یہ ساری چیزیں آج ہم ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم بہت کم جانتے ہیں لیکن آپ امیجن کریں کہ یہ وبا فرسٹ فرنٹ پہ جب آئی تو ہمارے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اور خاص کر جس ہسپٹل میں آج ہم یہاں موجود ہیں مجھے یاد ہے جب پہلا کرونا پیشنٹ کیا آیا تو ہم نے فاطمہ جناہ کا وزٹ کیا تو اسی آئیسولیشن اور دوسرے وارڈز میں جہاں ان کو رکھا گیا تھا وہاں ڈاکٹرز اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے اور اس وقت جو ایک انٹینسٹی تھی آج اسے بہت بہتر ہے اگر یہ فنکشن ہم تین مہینے پہ کرتے پہلے یا دو ڈھائی مہینے پہلے کرتے تو شاید یہاں پانچ لوگ بھی موجود نہیں ہوتے لیکن آج چونکہ ہم اویر ہو چکے ہیں ہماری اویرنسٹ میں تھوڑا سا اضافہ آیا ہے ہمارا نالج بیس بڑا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کا اندازہ ہے اور وہ جو فیر فیکٹر ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس اس وبا کا فیر اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہی جو ایک ماحول میں اور ایک جو خوف کی فضاتی اس میں بڑا فرق آیا ہے لیکن ان لوگوں نے اس خوف کے باوجود ان ڈاکٹرز نے ان پیرامیڈکس نے ہمارے ڈاکٹرز اداروں نے ہماری ایڈمیسٹریشن نے ایک عام شخص جو شاید ایک چوکیدار بھی ہو ان اداروں میں ایک ہسپٹل میں ان سب نے اپنی ذمہ داریوں کو ایسے نانداز سے پورا کیا اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ ٹی وی پہ آکے اور پروگرامز میں آکے اس طرح ہیل فیسلیٹیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک روٹین کی ایک ٹریٹمنٹ ہے ایک روٹین کی ایک وبا ہے جو کسی کو اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو شخص اس کرونا سے گزر رہا ہے اس ماحول کے اندر اس کے لیے ایک ایک قدم اس ہاسپٹل میں رکھنا انٹریکشن کرنا ملنا پھر اپنے گھر جانا پھر اپنے رشتداروں سے ملنا یہ ایک بہت بڑا رسک ہے یہ کہنے کیلئے بڑا آسان ہے کہ میں آپ کو آکے بولوں کہ جی آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے ہمارے لئے ان تقریروں کو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جو لوگ پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں جو زندگی میں اس فیلڈ کے اندر ہر خطرے میں اپنے آپ کو ہر لمحے ڈالتے ہیں ان کے احساسات اور ان کا جو ایک فیر فیکٹر ہے اور ان کا جو ایک رسک فیکٹر ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ چونکہ اس وباق وہ پھیلنے میں کوئی چیز رکھتی نہیں ہے اور یہ بہت تیزی کی سرات جس طرح پھیلی ہمارے بہت سارے گورنمنٹ کے اداروں نے بہت اچھا کام کیا اپنی وسط میں رہتے ہوئے لیکن پورا پاکستان میں اگر آپ دنیا میں ہیلت کیر سسٹم کا موازنہ کریں تو پاکستان ان ملکوں میں آتا ہے جہاں اس کے سٹینڈرز بڑے کم ہیں اور ساتھ ساتھ بلوشتان کی باری آتی ہے تو اور کم ہیں اور ہماری کمی کی وجہ اور کچھ نہیں ہے ہماری کمی کی صرف ایک وجہ ہے کہ بلوشتان ایک بڑا پسواندہ صبح ہے اور میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو کہ پلیز بلوچستان کے سسٹم کو آپ پاکستان کے سسٹم سے کمپیر نہ کریں آج آپ پورے ہیلت فیکٹر میں آپ ایک ڈاکٹر کو سیول ایٹمنسٹریشن کو ایمیس کو ہم ہر حوالے سے سوشل میڈیا میں باقی چیزوں میں کرٹسائز کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بلوچستان کے اندر پرائیوٹ سیکٹر بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے سیز میں ہمارے اگر ٹیسٹنگ ہوئی تو یہاں ہوئی ہمارے آئیسولیشنز بنے تو سرکاری اداروں میں بنے ہمارے اگر ٹریٹمنٹ ہوئی تو ڈاکٹرز گورنمنٹ ڈاکٹرز نے کیے ہمارے ہاں فیکلٹیز نے اپنے آپ کو انگیج کیا ٹیسٹنگ ہو آئیسولیشن ہو کارنٹین ہو ساری چیزوں سرکار نے کیا سرکار کے گورنمنٹ آفیشلز میں ڈاکٹرز جو سرکاری ہیں ان سارے انسٹیوٹز نے کیا کراچی میں لاہور میں پشاور میں انڈس لیاقت آغا خان او ایم آئی نیشنل ہاسپٹل لیاکس نیشنل ہاسپٹل شوکت خانم اور اس طرح پتہ نہیں کتنے ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے نہ صرف ان صوبوں کے اس برڈن کو لیا بلکہ ان کے گورنمنٹ کے ڈاکٹرز اور پورے پیرامیڈکس پہ ایک جو برڈن آ رہا تھا اس کو بھی بڑا کم کیا لیکن بلوچستان یہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس ایسی بھی فسیلٹی نہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ہم شاید بہت سارے دوسرے امراض کے حوالے سے تو ایک پرائیوٹ کلینک میں جا سکتے ہیں لیکن کووڈ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا سو یہ سارا رسک بلوچستان کے ہیلتھ کیر سینٹر میں ڈاکٹرز اور سپیشلسٹ نے جو دیا ہے یہ اصل حددار اگر کسی حوالے سے ہیں تو بلوچستان کی یہ پوری ٹیم ہے اور اس کا سہرہ آپ لوگ پہ جاتا ہے کہ آپ لوگ نے اس کو بیر کیا اس کو فیس کیا اس کے کرٹسزم کو لیا ہم نے بھی لیا لیکن یہ ایک بڑا ایک بڑا ٹینس فیس تھا جسے ہم گزرے ہیں کبھی بھی ہر جگہ ہوتی ہے یقینی طور پہ بہت سارے ایسے جگہوں پہ ہم نے اپنی ریزنمنٹ شو کی ہے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی کی ہوگی باقی حوالے سے بھی کی ہوگی لیکن ریلائزنگ دی پوزیشن ہم ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کو بلوچستان کی حوالے سے دیکھنا چاہیے ہمیں یہاں ایون پرائیوٹ سیکٹر سے ہیومن ڈسورس کی ریکوائیمنٹ نہیں ملتی ہمیں یہاں کوئی اور فیسلیٹیشن نہیں ملتی کوئیٹا جیسے اتنا بڑا شہر ہے اس کے اندر اس پر بہت بڑا فقدان ہے اور رورل بلوچستان میں تو اگر آپ جائیں تو اس میں اور کمی بیشی نظر آتی ہے سو میں آج کے دن کے حوالے سے اس پورے ایفرٹ میں آپ سب کو اور آپ سب سے منسلک جو آپ کے کولیگز ہیں اور جو اس دنیا میں آج نہیں رہے چاہے وہ ہیلتھ میں ہو سیول ایڈنسٹریشن میں ہو باقی سارے ہوں آپ سب ہر لحاظ سے یہ ایک ذمہ داری بھی ہے میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو ایک ایفرٹ ڈالا گیا یہ واقعی لوگوں کو اس حوالے سے جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے کوویڈ سے مرخل منسلک آپ میرا آڈینس آپ لوگ زیادہ واقع ہیں اور زیادہ ایڈوکیٹڈ ہیں بنسبت ہمارے لیکن کوویڈ نائنٹین نے دنیا میں ایک چینج ایک بہت بڑا لائیا ہے ہر لحاظ سے چینج لائیا ہے سوشو چینج لائیا ہے ایک دنیا کا ایک سوشو اکنومک جو ایک بلکل ہیو چیزوں کو موف کرنے والی چیزیں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بیرزگاری میں اضافہ ہوا ہے ہیلتھ کے ٹوٹل چینج ہوا ہے ہاؤس ہول بلکل چینج ہوا ہے لائیولی ہوڈ میں پیرنٹ ہوڈ بہت چینج ہوا ہے ہر لحاظ سے ہم اپنی زندگی میں اس کو ہماری ہر چیز کو بدلتے ہوئے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک اپنا ایک جو ہاؤس گھر کے اندر ایک ماحول ہے اس میں ہم نے فرق دیکھا ہے اور یہی چیز ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا آگے چلتی ہے کتنے چیلنجز ہمارے ساتھ لاتی ہے یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے آنسر شاید میں اور آپ آج نہیں دے سکتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ آئیں گے ضرور اور یہ بات ضرور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے لیکن اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا وہ آپ کا سوشو اکنومک امپیکٹ آئے گا بہت بڑا دنیا کا کاروبار دنیا کا ایک سوشو امپیکٹ بلکل نیچے کی طرف گیا ہے کل میں ایک بہت سارے ایسے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں نیٹ پر چیزیں ہیں کہ بہت ساری ایسے چیزیں جو صدیوں سے ایس بڑے بڑے ملٹائنیشنل کمپنیز چل رہے ہیں بہت سارے بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں بہت سارے ختم ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں تو ہمیں اس چیلنج کے لیے بھی تیاری کرنی ہیں اور بلکہ اس سب سے بڑی چیلنج جو ہمارے لیے بھی آئے گا اس کا بھی ہیلتھ کیئر پہ ایک بہت بڑا اثر پڑے گا شاید کووڈ کے حوالے سے اتنا نہ پڑے لیکن ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز پہ بہت آئے گا جنرل ہیلتھ کیئر پہ آئے گا جو چیزیں اس سے کریئٹ ہوں گی اس پہ آئے گا تو ہمارے لیے اس لیے بڑا ضروری تھا اور اس میں بڑا اس حوالے سے خوش ہوں کہ دوستین صاحب جب سے سیکرٹری بنے ہیں دوستین صاحب نے ایک بہت بڑا ایفرٹ ڈالا یہ نہیں کہ پچھلے ماضی میں جتنے سیکرٹریز آئیں انہوں نے ایفرٹ نہیں ڈالا سب نے اپنی طرح اپنی کوشش کی لیکن یہ اچھا ہے کہ یہاں پہ ایک سینئر آفیسر ہوتے ہوئے جس طریقے سے وہ چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر کریں کمی بیشی آتی ہے ہر انسان ہنڈیڈ پرسنٹ آؤٹکم نہیں دے سکتا کیونکہ ایک سرٹن انوائیمنٹ بھی اس کے پاس ہوگا تب جا کے وہ اپنی بس پرفارمنس دے سکتا ہے تو ہم ہیلتھ کیر کے طرف جس طرح بھی بڑھ رہے ہیں میں امید رکھتا ہوں اور انشاءاللہ جس طرح کا پلان بنایا گیا ہے اور جس طرح بجٹ میں ہم نے اس کو ریفلیکٹ کیا ہے کووڈ کے حوالے سے کیا ہے جنرل ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے فسلیٹیشن کے حوالے سے کیا ہے ڈاکٹرز کی ریکوائیمنٹ کے حوالے سے کیا ہے ایکوپنٹ ہو پیکجز ہو باقی چیزیں ہوں یہ وہ ساری چیزیں کہ اگر وقت کے ساتھ ہم اسی طرح ان کے اندر اپنا ایڈپورٹ ڈالتے رہیں گے تو یہ دن دور نہیں کہ بلوشتان میں ایک دن ہم ہیلتھ کیر کو بہت بہتر کر سکتے ہیں یہ کانسٹنٹ انپورٹ اور انویسمنٹ چاہتے ہیں اور جب تک آپ اداروں کے اندر کانسٹنٹ ریگولر انپورٹ نہیں دیں گے یہ ادارے تباہی کی طرف جاتے ہیں پھر یہ کلیپس کر جاتے ہیں ہسپیٹلز اسی طرح ہیں فیسلیٹیشن اسی طرح ہیں ریکوائیمنٹ اسی طرح ہیں آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ایک زلے کے اندر جائے اور کام کرے لیکن وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی میں کہا جاؤں نہ میں پاس گھر ہے نہ اپنی فیملی کو لے جا سکتا ہوں نہ میں دفتر بیٹھ سکتا ہوں کر سکتا کچھ تو ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو ایکوپ کریں ہر لیاز سے ایکوپ کریں ان کی نیڈز ہیں ان کے بچے ہیں ان کی فیملی ہے ان کی ایک لیوینگ ریکوائیمنٹ ہے ان کا ایک ورکنگ انوائیمنٹ ہے ایک پروفیشنل ریکوائیمنٹ آف تنگز بھی ہیں یہ سارے ٹوز جب تک آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی بہت بیسٹ آؤٹکم آپ کو دے گا ایمپوسیبل ہے لیکن ہمارے ہاں سم ہاؤ یہ نیچر رہا ہے کہ ہم چیزوں کو چیزوں کے اندر انویسٹ نہ کریں اور ایکسپیکٹیشنز ہنڈڈ پرسر رکھتے ہیں اور پھر جب یقینی طور پر ہنڈڈ پرسر ایکسپیکٹیشن آپ رکھتے ہیں اور آپ کو وہ ٹاسک وہ آپ کو ٹاگس جب نہیں ملتے تو اویسلی اس کا ایک بہت بڑا ملبہ افسروں پہ یا اداروں پہ نکلتا ہے کہ دیکھیں جی پرفارم نہیں کر سکے لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس ادارے کس چیز کی ضرورت ہے ایک بڑے لیول پہ چھوٹے لیول پہ تو ہو جاتا ہے ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جی کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے لیکن ڈیسیزن میکرز جن میں منسٹرز ہیں چیف منسٹر ہے سٹیک ہورڈرز ہیں سیکیٹریز ہیں کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں اسیملی میں بیٹھتے ہیں ہمیں اپنی نیٹس اسسس کرنی چاہیے اور پھر ان اسسسمنٹس کے اوپر ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور جب آپ وہ کام کریں گے تو آپ کو اس کا ریزرڈ خود آٹومیٹکلی بہتر نظر آئے گا سو آئی فیل کہ انشاءاللہ اس پورے چیزوں میں جو ہم کوشش اپنی کر رہے ہیں کہ ہم ہر لیاز سے ہیلتھ کیئر سینٹر پہ ان دو تین سالوں میں اتنا کام کریں کہ ہم اس کے ہر ایسپیکٹ کو کم اس کم اپنے لیاز سے پورا کرسکیں اور جو کووڈ کا بھی ایک پلان بنایا ہے جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ایک بجٹ ہم نے کووڈ کے لیے اپنے پاس بھی رکھا ہے اور وفاق بھی ہمیں اس میں ایک میچنگ گرانٹ دے رہی ہے ایک بہت بڑی خطیر رقم ہوگی اور میری میں چاہوں گا کہ بھی سپیشلائزڈ لوگ ہیں ڈاکٹرز ہیں اور سیگمنٹس ہیں ان سب کو اکھٹا کریں ایک دن دو دن چار دن بیٹھیں پانچ دن بیٹھیں اور ایک کمپریہنسف پلان بنائیں ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک کمپریہنسف پلان بنائیں اس کا بنائیں بی ایم سی کا بنائیں شیخ زائد کا بنائیں بلشتان کے بی ایچیوز کا بنائیں ڈی ایچیوز کا بنائیں جنوین ریکوائیمنٹس کو ہائلائٹ کریں ریکوائیڈ انفرسٹرکچر کو ہائلائٹ کریں کہ ہیلتھ سیکٹر میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اور پھر اس پورے فائنانشل پیکج کو ہم ایک دو تین سال میں اسی پیٹرن پر لے جا کے ان کو کسی ایسی سٹیج پر لائکے کھڑا کر دیں جہاں کم از کم پروفیشنلزم اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے سپیشلائز ڈاکٹر اگر کوئی پرفارمنس دکھانا چاہتے ہیں ڈاکٹر اپنا کام اچھا کرنا چاہتے ہیں پیرامیڈکس اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے لوازمات ان کے پاس اس انسٹیٹیوٹ ہاسپیٹل یا ادارہ میں موجود ہوں جو کہ بہت ضروری ہے اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو ہم انیشیلی جلدی ٹیک اپ بھی کریں گے یہ جس طرح ہمارے بجٹ کا حصہ بنا ہے ہم نے اپنے ہیومن ریسورس کو بھی انسینٹیو دینا ہے اور ہم نے ہر لحاظ سے دوسرے انسینٹیو کی طرف بھی کوشش کرنی ہے جو کہ ان سارے سروس چین کو بہتر کر سکے ایک چیز جس پہ میرا اپنا ایک بڑا فرم بلیو میرا اپنا ہے کہ آپ نے اگر کسی میری اپریسیشن اگر آج یا ہماری اپریسیشن آپ کے لیے کوئی کارامت یہ الفاظ ٹھیک ہیں یہ گوڈ جسچر ہیں شاید آپ بولیں گے جی ایک پروگرام ہوا اس پروگرام میں ہمیں اپریسیٹ کیا گیا ہمیں ریکنائز کیا گیا لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ ریکنیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ پریکٹیکلی اس انوائرمنٹ کو بدلیں جب ایک ڈاکٹر محسوس کرے کہ اس کا ہسپیٹل چینج ہو رہا ہے ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یہ محسوس کرے کہ اس کا سیکشن ایکوپٹ ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے زیادہ سہولت کے ساتھ ہے اور میں اپریسیشن وہی ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ پریکٹیلی چیزوں کو امپروف کریں اور ان کو کر کے دکھائیں تب جا کے جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں یا آپ لوگ ہیں آپ بھی اس کو پھر ایکسپٹ کریں گے چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو یہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اشوری ہے پورے بلوچستان کا ایک عجیب سا ایک ماحول ہے جس میں ہم اپنے اداروں پہ بالکل انویسٹ نہیں کرتے ہیں کوئی انویسٹ میں نہیں ہے نہ ان کی انفرسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے ہیں نہ ان کے ملازمین پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں نہ ان کی سرویسز ریکوائیڈ پہ کم کرتے ہیں نہ ان کی جو ایک بیسک نیڈ ہے اس پہ کرتے ہیں بس ایک تنخواہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اور اس تنخواہ سے بس ادارہ بھی ٹھیک چلے پرفارمنس بھی آئے اور چیزیں پورے بلوچستان میں ٹھیک ہو جائیں جو امپاسوگل ہیں آپ ہر فیکٹر کو پورا کریں گے اور پھر ایک اکاؤنٹیبلیٹی اور مانیٹرنگ رکھیں گے جب جا کے چیزیں پھر ہر لحاظ سے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جاتے ہیں سو میں آج کے دن سے دن کے حوالے سے یہ کہتا ہے ضرور چلوں گا کہ ہم ہمیں ایز ای نیشن ایز ای پروینشل گورنمنٹ اور بلوچستان کے شہری ہونے کے حیثیت سے اب چیزیں بہت بدل گئیں ہمیں اب بہت سیریسنس اپنے ہر ایٹیٹیوٹ میں دکھانا چاہیے اور اس کی ریکوائیمنٹ ہے ہم ابھی یہ محسوس نہیں یہ چیزوں کو ابھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم جو کام نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جی پانچ دس سال بھی ایسے گزر جائے گا کوئی بات نہیں ایوری یئر ایوری سٹیپ ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اس میں صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب مل کیس میں اپنا ایفرٹ ڈالیں گے یقینی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کمزوریہ ہماری طرف سے بھی ہیں گمٹ کی طرف سے بھی ہوں گی اداروں کی اندر بھی ہوں گی انفرادی طور پر بھی ہوں گی ہمیں ریکنگائز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایفرٹ ڈالتے ہیں اب حالیہ میں جب ہی بجڈ کا سلسلہ چلتا ہے اور خاص کر یہ جو کووٹ کے حوالے سے جو لوگ ایک بہت بڑا ذمہ داری کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اگر ایک ایسا ڈاکٹر جو شاید اپنی ڈیوٹی ہی نہیں کر رہا بس منتلی تنخواہ لے رہا ہے اگر اس کے کمپیرزم میں آپ اس کو برابر لائیں کہ وہ ایک خاتون ڈاکٹر یا مرد ڈاکٹر جو دیلی اپنی ذمہ داری ایک کوویڈ آئیسولیشن وارڈ میں یا کارنٹین میں یا آئی سی او میں کر رہا ہے اور آپ دونوں کے لئے آپ کا ایک ہی پالیسی ہو تو پھر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھتیں ہمیں پروموٹ اور انکریج کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی اچھی طرح پورا کر رہے ہیں اور ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں تاکہ ہم اپریسیشن اس انداز میں ان ڈاکٹرز کو ان ایڈمنسٹیشن کی آفیسز کو ان سب کو دیں جو اپنے رسپونسبلیٹی کو از ای جاب پورا کر رہے ہیں اور یہی ماضی میں رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے اس لئے ان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے تعلقات ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کے برقس کوئی اور ڈاکٹر ہے کوئی اور ایک آفیسر ہے وہ مجبوری کے تیرے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ جی شاید میری لی سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یا باب کرنے والا نہیں ہوگا سو ہم جز دن اس کو ڈسکاریج کریں گے ای فیل ایک تو ہم ایک رسپونسبلیٹی بھی پوری کریں گے دوسرے انداز میں ہم ان لوگ کو اپریسیٹ کر رہے ہیں جو اپنا اصل افٹ ان سارے سرویسز میں ڈال رہے ہیں سو انشاءاللہ اللہ تعالی نے جتنی زندگی رکھی ہے جتنا موقع دیا ہے ایوری ڈی ایوری سٹیپ ایوری منت ہم بلوچستان کی بہتری کے لیے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے ایک ہمارا ایک ابلگیشن بھی ہے اپنے پروونس کی اوپر ہم کوشش کریں چیزوں کو بہتر کریں اور خاص کر ہیل سیکٹر میں سو انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ اس سال کے جو بجٹ جو پلانڈ ہے جو اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف انشاءاللہ بھی آئے گا اس میں دوستین صاحب اپنی پوری ٹین کے ساتھ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری پوری سپورٹ آپ کے پاس ہے ہر لحاظ سے میں تین چار چیزوں کی بعد ہمیشہ ہر ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فائننشل اور ایڈمیسٹریشن اپروول اور باقی چیزوں کی ضرورت ہے گمنٹ آپ کو پوری سپورٹ کرے گی لیکن ایفرٹ آپ نے ڈالنا ہے اپنی چیزوں کو خود آپ نے آگے لانا ہے یہ دو تین چیز ہیں جن کی ذمہ داری ہماری ہے ہم آپ کو کر کے دیں گے اور آپ اگر تھوڑا سا اپنا فالو اپ ٹھیک رکھیں گے آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت جل ٹائم میں بہت بہتر کر سکتے ہیں سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب یہاں موجود ہیں ونس اگین میری دعائیں آپ سب کے لیے آپ لوگ کی فیملیز کے لیے ان لوگوں کے لیے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز پر اپنا ایک خاص کرم اپنی ایک فضیلت رکھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو جس حال میں چھوڑ کے گئے ہیں یقینی طور پر اس خلاق کو کوئی پور نہیں کر سکتا اور اس خلاق کو صرف ایک انداز میں شاید ہم پور کر سکیں کہ ان کو کم از کم یہ احساس ہو کہ ہمارے لوگوں نے جس سروس کے لیے جس مقصد کے لیے اس مرض کا شکار ہوئے یہ حکومت یہ ادارے سیریس ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کا شکار نہ ہو سکیں آپ سب کے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ